یقین ہے یہ وزیراعظم عمران خان کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ چیمن ایف بی آر اور ان کی معاشی ٹیم کے ایک انتہائی امپورٹنٹ پلئیر شبر زیدی شدید علالت کے باعث اب طبی بنیادوں پر خیال یہی ہے کہ غیر معینا مدت تک چھٹیوں پر چلے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے غیر حاضر رہیں گے ویسے بھی پچھلے چند ہفتوں سے وہ اپنی طبی صورتحال کی وجہ سے اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ایف بی آر میں اپنا ٹائم نہیں دے پا رہے اور یہ مجبوری صورتحال وزیراعظم کے لیے انتہائی مشکل کا باعث بنے گی کپسان کی معاشی ٹیم کا یقینا شبر زیدی ایک بہت اہم کھلانی تھے شبر زیدی نے صحت کی خرابی کے باعث دو ہفتوں کے چھٹیوں کے بعد اکیس جنوری کو دوبارہ دفتر سمالا تھا مگر ان کی طبیعت نہیں سمال پائی اور ایک بار پھر انہیں رخصت پر جانا پڑا جس سے یقینا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایف بی آر ایک بہت کٹھن مرحلے میں ہے ایک ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے جو کہ ہر لحاظ سے ایک بہت ایمبیشنس ٹارگٹ تھا یعنی کہ اس سال اسے ٹیکسس کی مد میں پانچ ہزار پانچ سو عرب روپے جمع کرنے تھے جو کہ یقینا کہیں دور یوں تک وہ ٹارگٹ میٹ کرتے ہیں نظر نہیں آرہے اور اس لحاظ سے ایف بی آر کی پروفابلس ایف بی آر سے منسلک مسائل انتہائی گھنبیر نظر آتے ہیں اور اس لیے بھی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہے اور ایک اور بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ شبر زیدی اب جس وقت رخصت پہ گئے ہیں یہ وہ وقت ہے جب آئندہ پیر کو آئی ایم ایف کا وقت پاکستان آرہا ہے جہاں پر پاکستان کی دوسری سائمائی کے حوالے سے ریویو ہونا ہے اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ بہت اہم مذاکرات ہوتے ہیں اگلے منحلے سے پہلے اور اس میں شبر زیدی جو کہ چیم ایف بی آر ہوں گے ان کی عدم موجود کی جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا یقیناً پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے پاکستان کی جو پوزیشن ہے یا جو پاکستان کا سہن ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر جو ریویوز کے حوالے سے معیشت کو دستویزی دینے کے حوالے سے شبر زیدی وہاں موجود نہیں ہوں گے بہت ہی ایک بہت ہی ڈیلیکٹ ٹائم ہے جس پر شبر زیدی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے ہیں یا طبی بنیادوں پر وہ علالت کی وجہ سے اب نخصت پر چلے گئے ہیں مجید عظم عمران خان نے پچھلے سال نو مائی کو ایب بی آر کو گھسی پٹی بیراکریسی اور سیازات کرانے کے لیے جناب ایب بی آر کے اس وقت کے چیئمن جہازیب خان کی جگہ پاکستان کے نام ورچارٹڈ ایک آنٹر شبر زیدی کو ایب بی آر کا چیئمن تاہیدات کیا تھا یہ بہت ہی ایب بی آر کا چیئمن تاہیدات کیا تھا شبر زیدی صاحب کو کہ وہ ایب بی آر کی چیئمن شفت سمالے ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا شبر زیدی کے لیے بھی جو کہ پاکستان میں اصلاحات کے حوالے سے ٹیکسس کے اصلاحات کے حوالے سے ریونیو کے اصلاحات کے حوالے سے بہت بڑے فلیک بیرر تھے وہ ہر وقت ان کی اس سے پہلے کوشش لیتی تھی وہ لابی کرتے تھے کہ پاکستان کے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے ایب بی آر میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور پھر عمران خان نے تمام ذبہ داری ان کے سپرد کر دی عمران خان کی حکومت کا یہ اس وقت یقیناً ایک بڑا مقبول فیصلہ تھا کیونکہ خود شبر زیدی ایک بہت مقبول شخصیت ہے اور وہ پاکستان کے کاروباری حلقوں میں پاکستان کے پروفیسلز میں پاکستان کی ٹریڈ اور بزنس میں سلطکاروں میں ان پر بڑا ان کا تعلق تھا اور پوری انڈسٹری کو ان پر بڑا اعتماد تھا اس لحاظ سے یہ ایک بڑا پاپلر فیصلہ بنا عمران خان کا شبر زیدی کے تقنیلی کے بعد حکومت ایک ایمنسٹری سکیم جاری کی اور پھر ایکانومی کو ڈاکیمنٹ کرنے کے مختلف اندامات ہوئے اس کے علاوہ ٹیکس ریفارم کی نتیجے میں آج پاکستان میں ٹیکس پائلٹ کی تعداد بہت بڑا کانٹریبیشن جائے گا شبر زیدی کے نام کے سوچھ بیس لاکھ ہو چکی ہے ٹبل کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے ٹیکسائل سبیت زیرو ریٹنگ سلطوں کی ٹیکس چھوٹ واپس لے کے سترہ فیصد سیلز ٹیکس نافذ کرنیا گیا ہے یہ ایک کانٹریبیشن جنجمنٹ ہے جس کو کہ فیصلہ تھا جس کو کہ شبر زیدی جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے کہ یہ زیرو ریٹنگ ختم کی جائے اس کے بندے ریفرنڈ کا بہترین نظام وہ انٹریڈیوز کریں گے اور ایکسپورٹرز کے لیے یہ صورتحال یقینا کوئی پرابلم نہیں باعث بنے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے برق صورتحال میں ریفرنڈز میں بڑی شدید پرابلم ہو گئے اور زیرو ریٹنگ ختم کرنے کی وجہ سے بھی جو حکومت کو توقع تھی کہ جو اس کو محصولات ملیں گے وہ نہیں ہوا اس لحاظ سے یہ ایک بڑا متنازہ فیصلہ رہا ہول سیلرز کے بعد ریٹیلرز یعنی عام دکانداروں کو بھی ٹیکس کے دائرے کار میں لانے کی ایک ایفٹ ہے جو کہ اس وقت جاری تھی اور بہت ہی کرٹیکل ٹائمنگ ہے جب شبرزیدی اس پروسس سے علیدہ ہو گئے ہیں پراپٹی کے نئے ویلیویشن ٹیبل جاری ہوئے ہیں اور اسمنگلنگ کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے اور ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ کپتان یعنی کہ ایف بی آر کے کپتان شبرزیدی اب رخصت ہو گئے ہیں ایف بی آر کو بینکوں میں ٹیکس چوروں کے اکاؤنٹس تک رسائی مل رہی ہے اور یہ تمام اصلاحاتی عمل ہے جو کہ جاری ہے شبرزیدی کا کہنا یہ تھا ان کا خواب یہ تھا کہ وہ ایف بی آر کو ایک نیا جنم دیں گے جس پر بہت زیادہ تفسرے تھے تذیئے تھے اور کہا ہی جارہا تھا کہ انٹرینج بیراکریسی ہے اتنی آسانی سے اس کو اوور ہال نہیں کیا جا سکتا اپسائی ڈاون نہیں کیا جا سکتا اور یہ براکسی کسی نہ کسی صورت میں شبرزیدی کو شکست دے دے گی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعی یہ شکست ہوئی ہے یا یہ کہ یقین شبرزیدی صاحب جیسے کہ ملکل یہ یقینی بات ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کے صحت کے سیریس ایشیوز سامنے آگئے ہیں ٹیکس کلیکشن سسٹم کو آٹومیشن کی طرف لے جانا ان کا بہت بڑی ایک پریاریٹی تھی کہ ایف بی آر کو آٹومیشن کی طرف لے جائے جائے تاکہ ہیومن کلیکشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور ساری چیزیں جیسے دنیا کی ایڈوانس ملکوں میں یا دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ٹیکس کے نظام کو ڈیجیٹائز کیا جائے آٹومیٹ کیا جائے تاکہ اس میں سے جو ڈسکریشن ہے آفیسز کی اس کو ختم کیا جائے اور اس کے لیے ایک بہت بھرپور ایفرٹ تھی وہ جاری تھی اور پھر ایف بی آر میں تبادلے کرنے کی کوشش اور پھر اس کو ریفارم کرنے کے لیے شبرزینی صاحب اپنی کوششیں کرتے رہے لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جو فیڈبیک جو شکایتیں جو ریزرویشنز جو مسائل ایک عام ٹیکس پیئر کو ایف بی آر کے ساتھ رہتے تھے وہ شبرزینی کے چیئرمن کے دور میں بھی رہے بلکہ شاید اس میں کچھ اضافہ بھی ہو گیا لیکن کچھ بہتری بھی آئی تھی اس لحاظ سے کہ ایف بی آر افراد سے چھاپوں اور گرفتاریوں کا اختیار واپس لے لیے تھا شبرزینی نے اور اس کے حوالے سے یہ بہتر ہوئی تھی کہ جو براہ راست اس قسم کا ایک تھرٹ ہوتا تھا وہ کم ہوا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا لیکن پچھلے تقریباً ایک مہینے کے دوران ان کی علالت کی جو خبریں آئی ہیں اس کے بعد جس طرح سے وہ رخصت پر چلے گئے اس نے اس پورے معاملے پر بہت ہی سنگید مسائل پیلا کر دیئے ہیں اور اس میں بڑی ایک کامپلیکیشن نظر آتی ہے اور جس کے بعد شبرزینی صاحب اب سے تین ہفتے پہلے واپس بھی آئے تھے انہوں نے ریزیوم بھی کیا تھا اور پھر ان کو دوبارہ جب وہ اس دوران جو ان کو مسائل رہے حکومت کو اس کو پھر خود وزیراعظم کو ایکسپلین بھی کرنا پڑا تھا شبرزینی صاحب کی ایک اپسنس کو شبرزینی ان کو میں خاص طور پر زور لگا کے لے کے آیا ان کی اچھے بڑی زبردست یہ کام ان کی نوکری تھی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اور اتنا پریشر پڑا ان کے اوپر کے بیمار ہو گئے شبرزینی اور ہم بڑی دعائیں کی ہیں کہ شکر ہے پھر واپس آگئے دو ہفتے کی چھوٹی لے کے آئے ہیں لیکن یقین ان اس وقت بھی شبرزینی کی طبیعت مکمل طور پر وہ ریکاور نہیں ہوئے تھے اور اب اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہ پریشر سہ نہیں سکتے پریشر بے پناہ ہے اور اس میں سب سے بڑا پریشر تو یہ ہے کہ پانچ ہزار پانچ سو عرب روپے کا ٹارگٹ تو کہیں دور دور تک حل ہوتا نظر نہیں آرہا بلکہ اس حوالے سے دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے پھر دوسرے جو ٹارگٹ سیٹ ہوئے تھے وہ اس پہ بھی تمام مسائل جو ہے وہ سنگین ہو رہے ہیں پچھلے ہفتے شبرزینی ایک بار ایک پبلک پونکشن میں گئے جب وہ فیصل آباد گئے اور وہاں پہ آل پاکستان شبر آف کومرس کے عراقین سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر میں بڑے سنگین مسائل ہیں اور ٹیکس کلیکشن میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں یقینی طور پہ وہ لگ رہا تھا کہ وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں آپ کا جو پروسس آف رکومنٹیشن ہے یہ آپ کی دو چیزوں کے لئے ضروری ہے پہلی بات پاکستان کے انڈیسٹلائزیشن کے لئے ضروری ہے اور دوسرا انڈیسٹلائز فیملی اور انڈیسٹلائز بزنسز نہیں ہوں گے پاکستان انڈیسٹلائز نہیں ہوسکتا دنیا میں کسی ملک میں بھی ایکسپورٹ اوریٹڈ سیکٹر ایکزیم نہیں ہوتا ایکسپورٹ ایکزیم ہوتی ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں یا تو پھر ایکسپورٹ سیکٹر کو واپس ایکزیم کر دوں اس کو ہم کب تک چلا سکتے ہیں یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا لوکل سیل آف دے ایکسپورٹ سیکٹر ایکزیم نہیں ہو سکتی پاکستان میں مینفیکچرنگ وائیبل آپشن نہیں رہی ٹیکس کے لئے اور ٹریڈنگ وائیبل آپشن بن گئی اس میں بہت بڑا خصور ہمارے ڈیوڈی سیکٹر کا بھی ہے جو ہمارا ڈیشنل ٹیلیو کمیشن تھا اس کو ریوائیٹالائز کرنا ہے ہمیں اور انڈیسٹری کو پرٹیکشن دینے کے لئے یہ جہاں تک ہو سکیوں کی وائیبل بڑھانا ہے آپ کا سلوکن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے میک ان پاکستان پاکستان میں چیزیں بنے مینفیکچرنگ شوڈ گرو انڈیسٹریلیشن شوڈ گرو ان پاکستان دیکھن بی ڈن بائی انکریزنگ دیکسپورٹ اینڈ ڈیگریزنگ دی ایمپورٹ ہمارا بہت بڑا مسئلہ کسٹم سے تقریباً 1.7 بلین روپیز کا ڈالر کا آج بھی ڈیفرنس ہے سیریسلی انڈر انوائسنگ کا شکار تھے اور آج بھی رہیں گے ہمیں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں کسٹم سائٹ پر اس سے پہلے کہ یہ تبدیلیاں ہوتی اس سے پہلے کہ ان کا یہ فیصلہ جس کے ذریعے ایکسپورٹس کے لئے زیرو ریٹنگ ختم کی گئی تھی اس کے کوئی سمرات سامنے آتے شبر زیدی صاحب نے رخصت لے لی ہے طویل رخصت لے لی ہے مگر یہ ایک بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہے حکومت کے لئے خاص طور پر وزیراعظم کی معاشی ٹیم کے لئے اور ان کے معاشی پروگرام کے لئے جو کہ بہت ہی سنگین چیلنجز اس وقت سامنے آ کر رہا ہے پورے موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں ریونی افیرز کے ایکسپورٹ ہیں اور سابقہ حکومت میں ریونی افیرز کے منصر بھی رہے ہیں جناب سیلنٹر حارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور ریونی افیرز کے ایکسپورٹ اور اینیلسٹ اور کالمنسٹ جناب اکرام الحق بھی ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ حارون اختر صاحب بتائیے گا کتنا بڑا سیٹ بیک ہے جو شبرزینی صاحب نے رخصت لے لی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اب اکنامک ٹیم کا حصہ نہیں ہے ایف بی آر اب بغیر لیڈرشپ کے ہے اس وقت اس کرٹیکل ٹائم میں کتنا بڑا یہ سیٹ بیک ہے کامران خان صاحب پہلے تو مجھے ایک ذاتی افسوس ہے اس چیز کا بکیوز ہم سب کو بڑی امیدیں تھیں کہ اس ادارے میں ایک کامپیٹنٹ آدمی آیا ہے اور ہم سب امید کرتے تھے کہ یہ بڑے اچھے ریزلٹس نظر آئیں گے سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کو سپورٹ پرائم منسٹر سے ملی مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے کہ کسی ایف بی آر چیئرمن کو ڈائریکٹ اتنی سپورٹ پبلکلی پرائم منسٹر صاحب کے لیے حارو صاحب کیونکہ شمبر صاحب ایک بہت بڑے مشن کو لے کے چل رہے تھے ٹیکسیشن کو ریفارم کرنا ایف بی آر کو ریفارم کرنا پانچ ہزار پاسٹوں کو ٹارگٹ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ جو کہ عام طور پر نظر نہیں آتی تھی شمبر صاحب کے ساتھ فوج کی سپورٹ تھی جنرل باجوا کی سپورٹ تھی اور بہت بڑے کٹھل معاملات کے اندر فوج کی بڑی بھرپور ان کو حمایت حاصل رہی پرائم منسٹر کا تو آپ نے بتایا ہی کہ ان کو بھرپور حمایت حاصل تھی تو اس لحاظ سے ان کے پاس سٹرنگ تھی وہ کسی کو نہ ملی پتہ نہیں آئندہ بھی کسی کو ملے گی یا نہیں گامران خاضر بلکل بجاہ ہے میں اس کو اب اور ریپیٹ نہیں کروں گا مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا ایک منفیسٹو کا جو پرائمری چیز تھی وہ ریونی کلیکشن تھی اس وجہ سے سپورٹ ملی تھی مگر میرا خیال میں پرائم منسٹر کے علاوہ فرام دی منسٹریز اور فرام دی پارلمنٹ اور فرام دی پولیٹیشنز شبر زہدی صاحب کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی اور یہ آئیڈیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اچھا کام ہوتا تھا تو اس کا کریڈٹ لینے کے لیے بہت سارے لوگ نمودار ہو جاتے تھے اور جہاں ایف بی آر کی ریونی کلیکشن میں ڈینٹ آتا تھا وہ سارا جو بیشنگ ہے وہ ایف بی آر چیئرمن اور ان کی ٹیم کے اوبار ہو جاتی تھی دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ شبر زہدی صاحب ان آل گوڈ انٹینشنز آئے تھے اور بڑی تبدیلی لانے کے مود میں آئے تھے ایف بی آر is a very difficult institution to run ایف بی آر چیئرمن جو ہے its primarily 80% in administrative job شبر زہدی صاحب کا جو پاس experience رہا ہے مجھے شروع میں شک تھا کہ جب تک گورنمنٹ ان کے ساتھ پوری طرح support کر کے ساتھ نہیں کھڑی رہے گی ان کا جو direct minister ہے وہ ان کے ساتھ پوری support کر کے نہیں کھڑا رہے گا تو ایف بی آر میں ان کو چلنے کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی اور وہ i think sensitive آدمی تھے technocrat تھے اور اتنا stress وہ نہیں لے سکے اور اس وہ stress پھر ان کے symptoms میں تبدیل ہوا اور ان کو آخر کار ایک leave لینے پڑی بہت صحیح ہم صاحب آپ نے بہت صحیح diagnose کیا ہے جو جو issue ہے بالکل صحیح آپ نے diagnose کیا اکرام علق صاحب تو کیا ہم یہ سمجھے کہ جو ایف بی آر کی well entrenched bureaucracy ہے جو وہاں کے well entrenched interest ہے انہوں نے frustrate کر دیا اس professional کو اور جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں وہ اس طرح سے تو نہیں ہوا لیکن جیسے کہ حارون عطل صاحب نے بڑا rightly diagnose کیا کہ ان کو اتنا stress ہو گیا وہ اتنے overworked ہو گئے کہ ان کا جو immunity تھی وہ collapse ہو گئی تو ایک بار پھر جو ہے we are back to square one پہلے تو ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ شبر زیدی صاحب جل سے اتشاب ہو کر واپس آئیں گے کیونکہ وہ ایک بہت determined آدمی ہے highly professional آدمی ہے اور جو mission انہوں نے لیا تھا اس کو وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اگر مجبوری نہ ہوتی ان کی صحت اجازت دیتی تو وہ ضرور کرتے ہیں اب جو دوسرا پہلو تھا کہ کیا ایف بی آر کے اندر سے ان کو کتنی ریزسٹنس ملی میرا خیال یہ ہے کہ ٹیم کا اچھا وہاں ہونا اور ڈھانچے میں تبدیلی کا لانا یہ دو الائدہ چیزیں ہیں کیونکہ عام طور پر ہم نے شخصیات کے اوپر زیادہ زور دیا ہے اور یہ نہیں کیا کہ اس کو ادارے کے اندر جو سٹرکچر ریفارنز تھی وہ کی جاتی ہیں جیسے میں نے ارس کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ دنیا میں اب ہر جگہ جو اچھی پورٹس ہیں وہاں ہر ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کنٹینر کو سکین کیا جاتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہر ایک آپ کو کنٹینر کو سکین نہیں کرنا بلکہ جب وہ لائننگ سے گزرتا ہے تو آٹومیٹیکلی ساری سکیننگ ہو جاتی ہے جہاں تک انڈر ویلیویشن کا مسئلہ تھا اس کے لیے بھی جو ہے آپ سنگاپور میں دیکھ لیجئے اپنے قریب میں دبائی میں دیکھ لیجئے انٹرنیشنل ٹریڈ پرائیس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو میرے لحاظ سے ابھی بھی جو ایف بی آر ہے اس کو فالدارہ بنانے کے لیے پہلے والا دھانچہ ٹھیک تھا جیسے ایک پولیٹیکل آدمی کو اڈوائزر کے طور پر ایف بی آر کے اندر بٹھایا جاتا اور جو شبر زہدی صاحب خود ہوتے مگر وہ اتنا ایڈمیسٹریٹیو ورک اپنے اوپر نہ لیتے حرون اختر صاحب کے زوانے میں یہ خود وہاں ایز ایڈوائزر بیٹھتے تھے اور چیئر مین جو تھا وہ خود ایک سرویس کا آدمی تھا اور گروت جو تھی وہ اتنی بری نہیں تھی اب چونکہ ایمپورٹ میں بھی کنٹریکشن ہے اور اوورال اکنومی میں بھی بہت سلگشنیس ہے اس صورتحال میں شبر زہدی صاحب کا جو پرفارمنس تھی وہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ریڈیوس ٹارگٹ کو میٹ کیا تھا جو بری نہیں تھی اور میرا خیال یہ ہے کہ ایڈوائزر محترم نے وہاں تشریف لے کر گئے آٹھ مہینے بعد اور شاید اس حقیقت کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا اور یوزیلی باقی جو چھے ماہ ہوتے ہیں اس میں پہلے چھے ماہ کی نسبت زیادہ ریکاوری ہوتی ہے اچھا حارون صاحب یہ بتائے گا کہ کام بہت امپورٹنٹ کر رہے تھے آپ سے پہلے بھی اس موضوع میں بات ہوئی ہر جو ان کا گول تھا ہر جو انہوں نے سیکٹر سیلیکٹ کیا تھا وہ ساری چیزیں بڑی اچھی تھی امپورٹنٹ تھی اور ہر ایک میں تینجبل پروگرس ہم دیکھ رہے تھے کہ ہو رہی تھی اب یہ ان کے جانے سے یہ ساری چیزیں تو پاکستان کے لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ ساری چیزیں تو موسٹ اسسنشل ہیں کرٹیکل ہیں اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ اسی سپریٹ سے اسی وگر سے یہ چیزیں آگے بڑھیں کامان خان صاحب یہ ایک بہت ہی سنسٹیو ٹائم کی اوپر یہ ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی ہے سیکنڈ بات جو ہے شبر زہدی صاحب کے چوئیس کا ٹارگٹ نہیں تھا ٹارگٹ پہلے ڈیٹرمن کر لیا گیا تھا اور شبر زہدی صاحب کے اوپر تھوپا گیا تھا تیسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں ایکانومی ابھی گروت میں ہی نہیں ہے شرنک کر رہی ہے میرے خیال میں لارج سکیل منفیکچنگ جب مائنس سکس پرسنٹ پہ ہے لارج کراپس کی آپ کی یلس ٹھیک نہیں ہے کورٹن کا مانیمنٹل ڈیزاسٹر ہوا ہے امپورٹس ڈاؤن ہیں تو شبر زہدی صاحب کوئی جادو کی چھڑی لے کے ایکانومی کے چلاتے ہیں ایکانومی چلے گی تو ٹیکس کلیکشن ہوں گا آپ اس سٹیٹ آف ایکانومی میں جتنا ٹیکس زیادہ لگائیں گے اب وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے اب ہم اس نیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے اور ایکانومی اور سکویز ہو گئی ہے آپ اور ٹیکس لگائیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں میری بجٹ کا تو یہ بالکل ہی ایکانومی بیٹھ جائے گی شبر زہدی صاحب کیا کرے ہیں اس ایکانومی میں کہاں سے ٹیکس نکالیں گے تو بگر یہ چیزیں کیسے اقراب الحق صاحب آگے بڑھیں کیونکہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اور جو کہ کافی ہر جگہ ہر سیکٹر میں بہتری آ رہی تھی اب ان کے جانے سے جیسے میں نے پہلی بھی آپ سے پوچھا کہ ہم پھر اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے اس سفر کو شروع کیا اس سفر کو آگے بڑھانا تو میک اور بریک ہے عمران خان کے لیے ان کو تو حلصولت بھی اس کو آگے بڑھانا ہے شبر صاحب تو بچارے صاحب فراش ہے کیا کیا جائے دیکھئے بہت سی جو بہتری نمبر آف فائلر آف ریٹن میں ہوئی ہے اس سے تو ایک امپیکٹ آیا ہے اس اکانومی کی صورتحال کے اندر یہ پروگرس جو انہوں نے سکسٹین پرسنٹ کی گروت دی تھی فرسٹ سکس منت میں اس کو میرا تو خیال ہے کہ اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایک آپ پہ بہت بڑا ریوینیو ٹارگٹ جو ہے وہ امپوس کر دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ آپ اس کو پورا کریں اور اس کے اندر انہوں نے لیکجز بھی روکی ہیں اور لوگوں نے ولنٹیرلی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ریٹرنز جمع کروائی ہیں یہ پروسس تو جاری رہے گا میرے خیال میں جو بہتری کا ایک عمل ایف بی آر میں شروع ہوا ہے اس کے اندر سے بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں ابھی بھی اچھی ٹیم بنائی جا سکتی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے میرے خیال سے کہ چیئرمین تو دراصل آئی آر ایس یا کسٹم کا ہی کوئی سینئر آدمی ہو مگر وہاں پہ اس کو پولیسی کو اور اس کی اوورال سپر وی این کے لیے ایک شبر زیدی صاحب یا جیسے پہلے حارون اختر صاحب تشریف وہاں رکھتے تھے اس طرح کا میکنزم جو ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوگا تو حارون صاحب آپ بتائیے گا جس فارمیلے کی اکرام علق صاحب بات کر رہے ہیں آپ نے تو اپلائی کیا ہے آپ تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ظاہر ہے کہ آپ منسٹر ریونیو کی حصے سے اس کو لیٹ کرتے رہے اور طویل عرصے تک کرتے رہے وہ واقعی آئیڈیل سیچویشن ہو سکتی ہے اب یا اس میں بھی آپ کے نزدیک پرابلم تھے اور پھر ہم کیسے ایوالف کرے آپ کا سسٹم شبر زیدی کا سسٹم کہ بہرحال یہ جو سارے مشن ہے اس کو تو آگے بڑھانا ہے Absolutely We cannot bow down on this thing یہ ریونیو کلیکشن نہیں ہوگی تو ایکانومی کیسے چلے گی اور ہمارا ڈیفینس کیسے چلے گا اور یہ سارا انٹرس پیمنٹس کہاں سے چلے گی ڈاکٹر اکرام الحق کی بڑی اچھے رائٹر ہیں اور ایف بی آر میں پہلے رہ بھی چکے ہیں ان کے میں آرٹیکلز پڑھتا بھی ہوں میں بالکل ہنڈیڈ پرسنٹ ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں ایف بی آر کا چیئرمن ایف بی آر کے انسٹیٹوشنس ہی ہونا چاہیے پروفیشنل ہونا چاہیے جو آدمی پینتس سال گزار کے گریٹ ٹونٹی ٹو تک پہنچتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کیا خوبی ہوتی ہے بٹ اب ایف بی آر اتنا فوکس میں آ گیا ہے کہ پارلمنٹری کمیٹیز ان کے پیچھے ہوتی ہیں بیشنگ ملتی ہے پولیٹیشن سے بیشنگ ملتی ہے گورنمنٹ سے بیشنگ ملتی ہے ٹیکس پیئر سے بیشنگ ملتی ہے تو وہ جو ایک بفر کریئٹ کرنا ہوتا ہے ایک سٹرانگ پولیٹیکل انٹیٹی جو تھوڑا بہت ٹیکس کا کام جانے وہ ایز این ایڈوائزر آئے بیکوز فیڈرل منسٹر فور ریونیو اور فائننس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ نے دیکھ لیا یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آٹھ مینے کے بعد جا کے کہنا کہ آپ ٹارگٹ نہیں اچیف کر سکے اور لوگوں کو فائر کریں اس طرح کام نہیں چلتا سو یو نیڈ این ایڈوائزر اچھا اس کو آگے لے کے چلنا ہے شبر زہدی صاحب کے کاموں کو کریٹسائز کیے بغیر جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں اگر وہ خودانہ خاصتہ واپس نہ آسکے تو اس کو ان کے کام لے کے آگے چلنا ہے پرابلم یہ ہے کہ ایف بی آر اور ریونی کلیکشن کانوٹ ویٹ فور اینی باڈی یہ ایک انسٹیوشن جو ایر پروفارمس ایسی میجرد ایسی بیسی ریونی بیسی ایسی بیسی ایسی بیسی ایسی بیسی ایسی بیسی ایسی باتی ایسی بیسی